ساگر جلے کے گڑا کوٹا میں اعتحاس ایک پٹیریہ دھام میں براجے چگنات سوامی اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ بیمار پڑ گئے لو لگنے کی بجے سے ان کا سواست بگڑ گیا ہے اس سے بہے آسن کو چھوڑ کر پلنگ پر آ گئے ہیں جب تک سواست ٹھیک نہیں ہوگا تب تک بہے اپنی بھکتوں کو درسن نہیں دیں گے پوجاریوں کے دوارہ اگلے پندرہ دنوں تک ان کی مریج کے جیسے دیکھ وال کی جائے گی پرہیج میں انہیں کھچڑی اور مونگ دال کا بھوگ لگانا سرو ہو گیا ہے عوصدی کا سیون کرایا جانے لگا ہے کچھ دن بعد جب آرام نہیں لگے گا تو ناڑی دیکھنے کے لیے بید آئیں گے اور عوصدیوں میں بدلاؤ کریں گے بھاگوان جگرنات اس بار سات جولائی کو رت میں سوار ہو کر بھرمڑ کے لیے نکلیں گے یہ سب کچھ اڑیسہ کے پوری کی ترج پر قریب ایک سو چھپن سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے صدی دھام پٹیویا کے مہنت مہا منڈلے سوار حریدہ سمہراج بتاتے ہیں کہ صدیوں سے جگت کے پالانہار کے بیمار ہونے کی سناتانی پرمپرہ چلی آ رہی ہے بیشن گرمی میں بھاگوان اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ گرو گرہ سے نکل کر بھاکتوں کو درسن دینے کے لیے پریسر میں آئے تھے جہاں ایک سو آٹھ گھڑوں سے ان کا بیسے کیا جیٹ سوزی پونہ کو تھاگوزی باہر نکلتے ہیں تو وہاں باہر ہے اور ان کو اس نان کراتے ہیں جلسے ایک سوار گھڑوں سے تو ان کو لو لگ جاتی ہے جیٹ سوزی پونہ ماں سے وہ بیمار رہتے ہیں دو چار دن دیکھتے ہیں جیسے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو کہ جا اور ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے نئی ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم بیہدراج کو بلواتے ہیں بیہدراج جی آتے ہیں وہ ناڑی دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے دوائی دیتے ہیں اور دوائی دیتے دیتے پرما کو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پرما کی رات پری میں بارہ بجے مہارتی ہوتی ہے آسن پر آ کے اور پر دوچ رتھیاترہ اسار سوزی دوچ کو ساتھ جولائی کو رتھیاترہ نگر بھرمن کے لیے نگر بھرمن کرتے ہیں یہ کتنے ورسوں سے ہو رہا ہے یہ کارکرم ہمارے یہاں رتھیاترہ مہو سو قریب 156 ورس سے چل رہا ہے اور جو ہمارے جگنات پوری میں جو کارکرم جیسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں اپنے رتھیاترہ بھگوان بیمار پڑھتے ہیں جو سب اسی پڑیسا کی ترک پر مناتی ہیں مجھے